موسیقی السلام علیکم کل نیا سال دوزر بائیس شروع ہونے جا رہا ہے نئے سال میں ہم ہمیشہ اپنے ساتھ کچھ اہد و پہما کرتے ہیں ہر کوئی امید کرتا ہے کہ نیا سال پرانے سال کی نسبت زیادہ بہتر اور ہمارے لئے زیادہ خوشیاں لے کر آئے گا اور اتنان کا بائیس بنے گا سال کے شروع کے دنوں میں سپیشلی پہلے دن تو ہم اس چیز کو لے کر کافی پر جوش ہوتے ہیں کافی پوزٹیف ہوتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے نئے سال کے دن گزرتے جاتے ہیں ہمارے اس جوش میں ہمارے اس ولبلے میں ہماری اس مصفت سوچ میں کمی آنی جاتی ہے ہم ہمیشہ کچھ نئے سال کی ریزیلیوشنز جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ میں اپنی آدھتیں چینج کروں گا میں ایک اوبجیکٹیو ایک گول جو ہم نے اپنے لئے سیٹ کیا ہوتا ہے اسے اچیز کرنے کی کوشش کروں گا میں اتنے پیسے کمالوں گا میں گھر بنا لوں گا میں گاڑی لے لوں گا یہ سب چیزیں ہمارے ذہن سے آہستہ آہستہ محف ہوتی جاتی ہیں اور بالاخر نیا سال بھی پرانے سال کی طرح بغیر کچھ کیے گزر جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنے ساتھ کیے گئے وعدوں کو وفا کرنے کی احیت نہیں رکھتے ہیں ہم دل میں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے کام اس نئے سال میں ہو جائیں لیکن وہ دل ہی نہیں رکھ رہے شکوک و شبھات ڈاؤٹس سسپیشنز ہمارے رستے میں رکاوٹ بن کر آکھڑے ہوتے ہیں اور ہم جس چیز کے لیے محنت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اسے ہم رستے میں ادھورہ چھوڑ کر دوبارہ سے محوظ ہو کر پیٹھ جاتے ہیں اگر آپ اس نئے سال دوزر بائیس میں کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں جو آپ ہمیشہ سے کرنا چاہ رہے ہیں تو میری کچھ باتیں اپنے ذہن میں ڈال لیجئے نمبر وان کبھی بھی خود کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں آپ نے جو کچھ بھی پانا ہے جو کچھ بھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ نے اپنے ذہن میں یہ بار بٹھانی ہے کہ وہ آپ کر چکے ہیں جی میرے ان الفاظ پر غور کیجئے وہ آپ نے کرنا نہیں ہے وہ ہونا نہیں چاہیے وہ ہو چکا ہے یا اٹلیسٹ وہ ہو رہا ہے ہو جائے گا ہونا چاہیے میں چاہتا ہوں کاش ایسا ہو جائے یہ ساری چیزیں ایک سائٹ پر رکھنی ہیں آپ نے اور آپ نے کہنا ہے کہ میں نئی گاڑی لے چکا ہوں میں نیا گھر لے رہا ہوں میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں میں نے ڈگری مکمل کر لی ہے یہ جو قدرت ہے جو کائنات ہے یہ آپ جن چیز پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں یہ صرف اس پر کام کرتی ہے اسے صرف دو چیزیں پتا ہیں یس یا نو جو بیچواری سیچویشن جس میں ہم ہمیشہ الجے رہتے ہیں یہ جو کائنات ہے اس کے اصوروں پر یہ سب میچ نہیں کرتی یہ اس سے مطابقت نہیں رکھتا یس اور نو دو چیزیں ہیں بس پوزیٹیو اور نیگٹیو سو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ہمیشہ پوزیٹیو رہنا ہے کیونکہ ہم چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چاہنے میں اگین ڈاؤٹ سرد ہے تو آپ نے اس جوریورس میں اس کائنات میں صرف ایک ہی پیغام پھیلانا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں یا میں یہ کام کر چکا ہوں تب ہی یہ کائنات آپ کو کامیاب کرنے کے لیے آپ کے مقاسد آپ کے اوبجیکٹیوز آپ تک پہنچانے کے لیے پرعزب ہو جاتی ہے یہاں تھوڑا سا شک شبہ پیدا ہوا وہیں جس طرح ایک پھون کھل رہا ہوتا ہے اور چاند سے مرجا جائے وہ سیچویشن ہو جاتی ہے تو اگر آپ اپنے اس سال دوہزار بائیس کو اپنے حق میں پوری طرح اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اپنی سوچ کا زابعہ بدلیے اپنے مائنڈ کو اس طرح سے ٹرین کیجئے کہ وہ ہر چیز میں ایک پوزیٹیو اپورٹیونٹی تلاش کرے اور صرف اسی پر فوکسٹ رہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں وہ ایسا نہ ہو جائے جب ہم ان باتوں میں اُلج جاتے ہیں تو ہمارے مقاصد بھی انہی باتوں میں کہیں انٹینگل ہو کر رہے جاتے ہیں اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں اس رستے میں آپ کو مشکلات پیش آتی ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ تھکھار کھار کر بیٹھ جائے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے عظم کے مقابلے میں وہ مشکلات آپ کو ہیچ نظر آئیں اور آپ انہیں عبور کر کے اپنی منزل کو پا لیں یہ مائنڈ سائنسز ہے جس پہ ساری دنیا اس وقت کام کر رہی ہے لیکن چونکہ ہمیں اس فیلم میں ٹرین نہیں کیا گیا اس لیے ہمیں نہیں پتا یہ مائنڈ سائنس کس طرح سے کام کرتی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کسی فلم کا ڈائی لاغ بھی تھا کہ جب آپ کسی چیز کو حاصل کرنے کا دہیہ کر لیتے ہیں تو ساری کائنات اسے آپ تک پہنچانے کے لیے پرازم ہو جاتی ہے پولو کولو کا ایک بہت ضبر دست قوال ہے جس کا نام ہے ال کیمسٹ میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ سب لیل کیمسٹ اپنی زندگی میں کم از کم دو سے تین بار ضرور پڑھیں کیونکہ یہ وہ نوبل ہے وہ بک ہے جو آپ کو زندگی گزارنے کا اور زندگی میں کامیاب ہونے کا طریقہ بہت ہی آسان انفاظ میں سمجھا دیتی ہے میری باتیں سننے کا بہت شکریہ آپ سب کو نیا سال 2022 مبارک